جی مسیحہ کے قدرت بھرے نام میں آپ سب کو سلام میں تصور سیمیل آپ سب کو ایک دفعہ پھر ٹی ٹی ای کی ویکلی آن لائن کلاس میں ویلکم کہتا ہوں خوش شام دیکھتا ہوں جی آئین کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ پھر سارے دیکھے ایرپ کے کلام کے حوالے سے سیکھنے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں ہم نے لاسٹ ویک جو کچھ بیان کیا جس پہ ہم نے گفتم کرنے کی کوشش کی میں اس کا بڑا مخصر سا خلاسہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور میں نے پچھلی کلاس میں پچھلی ہفتہ کی کلاس میں ارز کیا تھا کہ ہم نے یہ آن لائن کلاس کا سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ کچھ بھائیوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی ای میں دی ٹی انسٹیٹوٹ میں کیا پڑھاتے ہیں اور کیسے پڑھاتے ہیں اور اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا ہوں کہ ہم کس طرح ٹی ٹی بھائیوں میں پڑھتے ہیں ہم ہمارا بائبل سکول جو ہے وہ بزشتہ تیس سالوں سے سرکوٹ میں قائم ہے اور چوبیس کہلے اور وہاں پر بہت سے لوگ مارے بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائی بڑے آئے ہیں انہوں نے خدا کلام کو سیکھا مسیحہ کے ساتھ ان کے رلیشنشپ اور تعلق میں ہم نے بڑی بھروتری دیکھی گروت دیکھی مسیحہ کے ساتھ انٹیمی رلیشن کو ڈیویلپ ہوتے دیکھا پاک ان کی بہت ساری جو نیمتی اور پھالے ہم کی زندگی میں ڈیویلپ ہوتے دیکھے ہیں اور ہم نے ان کو منسٹری میں بڑے زور شور سے کام کرتے ہیں دیکھا اور آج بھی جب میں آپ کے جتنے ہمارے سابقہ ٹی ٹ آئینز ہیں ہم نے ٹی ٹ آئینز کہتے ہیں پیار سے وہ ناصر ملک پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی خدا ان کی خدمت کرتے ہیں اور وہ جو سکل انہوں نے حاصل کیا اور جو کلام کے حوالے سے کچھ سے ٹریننگ انہوں نے حاصل کیا وہ ان کے لیے بہت زیادہ سود مند اور بینیفیشل ثابت ہوئی اور یہ جو گواہیاں ہیں اسی نے ہمیں پھر قائم رکھا اور ہم نے پیچھلے چوبیس سالوں سے یہ جو اپنا تعلیمی سفر ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے درس و تدریس سے منسلکی ادارہ ہے اور کموبیشم وہاں پر تیرہ فرق ان دیفرنٹ سبجکس جو ہے وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہہ رکھا ہے کہ کوئی ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم کوئی حرف آخر ہیں کوئی آخری آتھورٹی ہے بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم رب کے کلام کے اپروفٹ اور اچھے سٹوورٹ ہے سکے خدا کی کلام کی اچھی بانٹ سیکھ سکے بانٹ کرنا سیکھ سکے اور پھر رب کے کلام کے انقیمتی سچے سچے موتیوں کو لائک طور پر اچھے طریقے سے اس کی کلیسیہ اس کے لوگوں اور وہ لوگ جو مسیح سے دور بھی ہم کی خدمت نے پیش کر سکے سو ہم نے تفسیر کے حوالے سے سیکھنا شروع کیا تھا ہرمنیٹکس جسے کہتے ہیں علم التفسیر کہتے ہیں اور میں نے پچھلے سیشن میں عرض کی تھی کہ تفسیر جو ہے ایک بڑا ضروری سبجٹ ہے انتہائی ضروری ہے اور ہم سب کو سیکھنا چاہیے چاہے ہم منسٹری میں ہیں یا ویسے ہم رب کے کلام کو پڑھتے ہیں ہمیں شوق ہے ہمیں خدا کلام بانٹنے کا شوق ہے سیکھنے کا شوق ہے سب کے لیے تفسیر کو جاننا ضروری ہے تفسیر کے کچھ رولز ہیں کچھ قانون کچھ قائدے ایک ضابطے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے تاکہ ہم رب کے کلام کے لائک سٹوئٹ ہے اس وعدے سے ہم تفسیر کو پڑھتے ہیں بیسے میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں کہ ادارہ میں ساڑھے تین چار سال کے دوران ہم سسٹیمیٹک تھیالوجی علم الہیات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں پڑھتے ہیں کتھے ملکے اس کو سیکھتے ہیں اور سٹوڈنٹ کو موقع ملتا ہے کہ وہ ان کو پڑھیں اور خود سے اسائنمنٹ لکھیں اور پر انڈر پہ اپنا کام جمع کروائیں تاکہ ان کو فیڈ بیک بھی دیا جاسا اور سسٹیمیٹک تھیالوجی پڑھتے ہوئے ہم کمو بیش جو اس کی بارہ زیلی برانچے سے ہیں ان کو بھی زیر بحث اور زیر مطالعہ داتے ہیں جس میں لبلیالوجی ہے علم الکتاب جسے کہتے ہیں پھر تھیالوجی پراپر ہے جسے علم الکھدا کہتے ہیں اپنے رب کے بارے میں رب کی ذات مبارکہ و کاملہ کے بارے میں سیکھنے سمجھنے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بائبل کا خدا کس طرح ہے اپنو سے خدا سے ڈیفرنٹ ہے اور وہ کیوں یونیک ہے اور وہی کیوں اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور کس طرح سے یہ بیرونی اور اندرونی شہادتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بائبل کا خدا ہی بیسیکلی سکوری معلومہ اور غیر معلومہ کائنات کا خدا ہے اور پھر ہم یہ بھی جاننے کی کوش کرتے ہیں کہ وہ خدا جو بائبل کا خدا ہے ایسے ہم کہہ کے اس کو نہیں کہتے ہیں چونکہ ہم کرسچن اس لیے ہم کہتے ہیں بلکہ اس کی ذات کے کچھ ایسے امپرنٹس ہیں اس کائنات کی بہت سارے چیزوں پر بہت سارے فینومنس پر ان کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ بائبل کا خدا ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کے بعد ہم کرسٹالوجی جیسے علم المسیح کہتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں یا سسٹم ایڈ ایتھالوجی کی نزیلی برانچز اپورتا ہوں ایک سبجکٹ کی آگے بارہ جو برانچز ہیں تو اس میں علم المسیح میں ہم مسیحہ کے بارے میں جاننے سبینے اور سیکھنے کوشش کرتے ہیں اس اس بیسیکلی کولڈ کرسٹالوجی اور کرسٹالوجی میں ہم یس مسیح کے بارے میں ان کی ذات نبارکہ کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں اور ان کے انوکھے پن کے بارے میں ان کی یونیک ہونے کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کی جو بڑی قربانی جو کمال فدیہ انہوں نے دیا ہے اس پہ غور فکر کرتے ہیں اور پھر ہم مسیحہ کی ذاتنبارکہ پر اٹھائی جانے والے اعتراضات پر بھی غور فکر کرتے ہیں اور ان کے کام پر ان کے فدیہ پر جتنے اعتراضات غیر مسیحوں کے طرف سے اٹھائی جاتے ہیں جتنے ہم قبر کر سکتے ہیں ان پر بھی تھوڑا بہت ہم پہ غورا فکر کرے ہیں تو پاک رو کے بارے میں بہت زدہ رنگ نظر جائے pew kitchen اور پاک رو کی ذات کے بارے میں پاک رو کی کام کے بارے میں پاک رو کی موجودہ ملسٹی کے بارے میں پاک رو کی Lori synagogue مومن کے رلیشنشپ کے بارے میں پڑھنے کشک کرتے ہیں اس کے بعد ہم انتھرپالوجی علم البشر جیسے کہتے ہیں علم انسان کہتے ہیں اس پہ بھی غ rule فکر کرتے ہیں بائبل جو ہے وہ علم البشر کے بارے میں کیا بмен کرتی ہے وہ کس طرح سے انسان کو بین کرتی ہے اس کی تخلیق کے بارے میں کیا کہتی ہے اور دنیا میں جو دوسرے مjun protein انسان کو کیا سمجھتے کیا بناتے کیا پیش کرتے ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا غ ON فکر کرتے ہیں اس کے بعد ہمارشیالوجی ہے علم الگناہ جو اسے کہتے ہیں وہ بھی اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں گناہ کیا ہے اور گناہ کس طرح دنیا میں آیا گناہ کے سرات کیا ہے گناہ کے سرات ختم کیس طرح کیے گئے گناہ کا کفارہ کیسے دعا ہوا اور گناہ کا جو سب سے بڑا موت کی صورت میں ملا ہے اس کا خیمیازہ کیسے ہم بھوگت رہے ہیں اور پھر اس کا حل کیا نکال گیا ہے اور یہ باتیں میں بڑا مخصر بیان کروں اس کے بعد جب ہمارشیالوجی پڑھتے ہیں تو ہم ان ساری باتوں بھی غور فکر کرتے ہیں آپ کو بتا ہے انسان کے بارے مختلف ظاہب میں مختلف نظریات پائی جاتے ہیں ان پر بھی تھوڑا بات ہم غور فکر کر کے آگے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم سوٹی ریالوجی پہ بھی بات کرتے ہیں علم النجات پہ بات ہوتی ہے علم النجات کیا ہے نجات کا حصول کیسے ممکن ہے مسیحیت میں نجات کا کمسپ کیوں دوسروں سے فرائق ہے نجات ہے کیا اور نجات کیسے اکامپلش کی جاتی ہے نجات کے بارے میں مختلف نظریات پہ بھی پڑھتے ہیں اور نجات کے حوالے سے مختلف جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان پہ بھی غور فکر کرنے کی ہم سارے ملک کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں کہ نجات کیوں کر ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے اور کیا نجات ہم لوز کر سکتے ہیں نجات عبدی ہے یا نجات کیسے ممکن ہے نجات پہ کامو کامل دخل بھی ہے کہ نہیں یا نجات صرف فضل کے وسیلہ سے ہے یا فضل اور کامو کے وسیلہ ان ساری باتوں پہ غور فکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم علم الکلیسیہ پہ جسے اکلیس دیالوجی کہتے ہیں اس پہ جو ہے وہ بڑی جو ہے تفسیر کے ساتھ غور فکر کرتے ہیں کلیسیہ جو ہے وہ کیسے مارز وجود میں آئی کلیسیہ کو قائم کرنے والا کاؤن ہے اور جس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں جو ہے وہ کلیسیہ بنا کے جاتا ہوں اور کلیسیہ پہ موت اور عالمی علواء کے درازے غرب نہیں آئیں گے تو یہ کس طرح سے اس کے اپلیکیشن ہوتی ہے مجود ہے کلیسیہ پہ کلیسیہ کے فنکشنز کیا ہیں کلیسیہ کے کام کیا ہے کنگڈم کے حوالے سے کلیسیہ کے رول کیا ہیں بغیرہ بغیرہ اور اس پہ پھر ہم جو ہے وہ اور فکر کر کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں انجنالوجی پر علم الفرشتگان پر بھی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے فرشتوں کے بارے میں ان کے درجات کے بارے میں مختلف فرشتوں کی کٹیگریزی ان کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں ان کی موجودہ منسٹری کے بارے میں فرشتوں کے فیوچر کے بارے میں فرشتوں کے پاسٹ کے بارے میں اور تخلیق کے حوالے سے بھی فرشتوں کا رول جو ہے اس پہ غور فکر ہم کرنے کچھ کرتے ہیں دیمنالوجی پر بھی ضرور ہم فکر کرتے ہیں کہ جو علم الارواح بدرواح ہے یہ کیا ہے یہ بدرواح کہاں سے آگئی اور آج ان کے کیا کام ہے یہ کہاں تک انسانوں کو متاثر کر سکتی ہیں کتنا متاثر کر سکتی ہیں اور بدرواح اور مومن جو ہے مسیح مومن یہ مومنوں پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں مومن کا اس پر کتنا اختیار ہے اور بدرواح کے مختلف جو اثرات انسانوں پر ہوتے ہیں اس پر بھی غورہ فکر کیا جاتا ہے بدرواح کا فیوچر کیا ہے بدرواح نے کہاں جانا ہے بدرواح کا مونیٹر کیا ہے جو ہے وہ سیٹن جو ہے سیٹنالوجی بھی اس میں ہم کور کرتے ہیں شیطان کے بارے میں اس کی تخلیق کے بارے میں اس کی گراوٹ کے بارے میں اس کے فیوچر کے بارے میں اس کی موجودہ وہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں پھر اس کے جو ہے اس دنیا پر دجال بن کے انٹیکرائسٹ بن کے آنے کے حوالے سے بھی ہم اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے غور فکر کیا جاتا ہے اور پھر اسکیٹالوجی پر بھی سیر حاصل بحث بھی کی جاتی ہے اس پر مطالعہ بھی کی جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسرائیلیات اسرائیلیالوجی پر ہم غور فکر کرتے ہیں اور اسرائیل کے حوالے سے بڑا خصوصی مطالعہ جو ہے وہ ہماری سسٹیمیرک تھیالوجی اس میں بڑے لوگ انٹرس سے اس کو دیکھتے ہیں اسرائیل اور یہودی اور قوم اور ان کا فیوچر ان کا پاسٹ ان کا مجودہ اور ان کی آنے والے کینڈم میں ان کی پلیس اور ایٹرنیٹی کے حوالے سے یہ ساری باتیں جو ہیں اس پر ہم غور فکر کرتے ہیں دوستو یہ ایک سبجکٹ ہے جس کی میں نے زینی برانچی جسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں پڑھنے کے لیے ٹائم چاہی ہوتے ہیں لیکن سالسطہ ہم نے ٹیکس بک رکھی ہوئی ہے ٹیکس بک ہم ریکمنٹ کر رہتے ہیں اس کتاب کو پڑھے انگلیزی میں میں بتا دیتا ہوں اور اردو میں بھی اور آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں مطالق کر سکتے ہیں بڑی بابرکت بات ہے کہ ہمارے جو جو اردو کا رہین ہیں ان کے لیے بھی کتابیں مجود ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اور انگلیز میں تو بے شمار لیٹریچر مجود ہے میں ریکمنٹ کر سکتا ہوں آپ پڑھیں اپنے شخصی مطالق کریں اور اسی طرح سے ہومیلہ ٹیکس پر علم الواس پر ہم غور فکر کرتے ہیں اور آواز کی مختلف جو سورتیں ہیں ان پہ انکی جو فارم سے اس پر غور فکر کرتے ہیں انواس کو کس طرح سے بناتے ہیں اس کی پوری تشکیل کیسے کیسے کر سکتے ہیں chose ایک ڈی وائز کیسے BETH کبک پہ ہم پورا سرمن جو حومیلی کیسے کیسے تیار کر سکتا ہوں اس پر بھی ہم سیکھنے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری سبجکٹ ہے اس طرح سے مختلف اور سبجکٹ بھی ہے ہرمینیٹکس میں آج کلماب کے ساتھ بانڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ سروی جو ہے جیسے ہم پرانے اہترامی کا جائزہ یا مساحت اور اتھیالوجی کے اہتے ہیں اس پر بھی غورا فکر کرتے ہیں انتالیس کتابیں پرانے اہترامی سے اور جو ستائیس کتابیں وہ نئے اہترامی سے ان سب کا مطالعہ کیا تھا کینن کے حوالے سے ہم خصوصی طور پر غورا فکر کرتے ہیں نئے اہترامی کی مساحت اور اتھیالوجی یا اس کا سروی اور نئے اہترامی کی مساحت اور اس کا سروی اور اس کی تھیالوجی پر غورا فکر کیا جاتا ہے اور جو موجودہ زمانے میں بائبل کے کینن پر اعتراضات ہیں اس پر ہم اور فکر کرنے اور ان لوگ پر تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے اچھے تیار ہو سکیں اور رب کے کلام کو لائک طور پر جوہے وہ لوگوں تک بانٹ سکیں اس پڑھنے کے درانے آپ بہت کچھ خوبصور تجربات بھی کریں گے اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی دوائی زندگی بھی جوہے بہتر ہو اور آپ کلام کے حوالے سے بھی زیادہ سیکھنے کوشش کریں اور روحانی طور پر بڑھیں اور پاک رو کو جب آپ نے زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں اور ہم یقیناً ان غلط پریکٹسز پر بھی ضرور بات کرتے ہیں جو کلام کے والے سے پاک رو کے والے سے مسیح کے والے سے مجود ہیں نجات کے والے سے ہم اس پر غور فکر کرتے ہیں اور مقصد اس کا اپنے آپ کو سری ثابت کرنا نہیں مقصد غور فکر کرنا اور پھر جانچنا وے کرنا کہ what is right and what is wrong then it is up to you guys you have to decide which way is the right way and you can follow that and I am sure that when you have a big knowledge of different views on any certain topic then you have the holy spirit and then you can decide which way to go لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پریکٹسز چرچ میں رواج پا جاتی ہوں پر آفکر بھی we are very open to the feedback and the remarks آپ ضرور میں بیجے اور آپ چھوٹے بیندبائی جو پڑھنا چاہتے ہیں اور ٹی ٹی اے میں ہم خادموں کے لئے ایک چھوٹا سا کوئل ضرور کرتے ہیں وہ ہے فیزیکل ہیلتھ اس پہ میں ضرور بات کرتا ہوں کہ ہم جو خادم ہیں اور جن کو خدا کے پاک اور جن کے دلوں میں بسا ہوا ہے ہمارے اندر ہے یسوسی کی قربانی اور کفاری کے صدح سے مارے دسکورت کرتا ہے تو ہم اپنے بدل کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور کس طرح ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم لائک سٹوٹ ٹھہر سکیں ایکسرسائیز اور فوڈ پہ ہم رباگ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے بھی جو فٹ رہے ہیں زیادہ دیر تک زندگی گزارنے والے ہوں اور اپنی حرکتوں سے یا اپنے کھانے کی عداد کی وجہ سے کچھ سوستی ہوئے سے آپ لیسیت خراب نہ کریں اور اچھی طرح سے ہم کیا سکتے ہیں اور اس سارے کے دوران ہم لٹریچر کو بھی اور جو ہمارا ویسے لٹریچر انگلیس لٹریچر انگلیس لٹریچر بھی بات کر کے گزرتے ہیں اور خاص کر انہیں ہم جو لٹریٹی ہیں جو خاص کر ایلیزبیتن دور کے اور قرآن دور کے لوگ تھے جو بائبل کے بہت قریب تھے جنہوں نے اپنی بہت ساری کتابوں کا نالج ہے بائبل سے اس کے اقتصاب کیا ہے ان پر بھی بہت فکر کر کے ہم گزرتے ہیں شیکس پیر ملٹن بغیرہ تو اردو میں بھی بہت سارے ہم عدل بہت کو جیہم پڑھ دیکھیں سو اس طرح سے ہمارا جیہم کورس شلتا ہے تو میری بڑی دعا ہے کہ خدا اگر ممکن کرے اور آپ آن سکیتر میں جوئن کیا کریں نہیں تو آن لائن سلسلہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا اور ہم سارے ملکے سیکھیں کچھ کریں پیچھ لیتے میں نے سیاق کے بغیر کسی بھی آیت کو یا تشریح کو آیت کی تشریح نہیں ہو سکتی پیچھ کی تشریح نہیں ہو سکتی پوری بیبل بھی سیاق کی پوری بیبل کیاسی آپ اس باق جاننا بھی از حضر علیہ سن لیجی گا کسی لیکچر موجود ہے تاک اس در اور اگر آپ سن سکیں اس میں سے تھوڑا بہت اس کو ہم کوشش کرتا ہوں ہے اپنی اپنے تہین کے بڑا ایزی اور آسان طریقے سے باق بیان کی جائے تاکہ ہم سارے سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں لیکن اگر کہیں آپ کو لگے کہیں پر میرے کہنے میں لگزش ہے تو ضرور ہو جائے پتائیں اور آج جو میں نے لگایا تھا فیس بوک پر آپ نے دیکھا ہوا ٹاپک تھا کہ آج جو بائبلی تفسیر میں جو اطلاق کا قانون ہے اس کی اہمیت اور پھر ہم کلچر کی حملت پر غورا فکر کریں گے جو پہلے اطلاق کے جو اطلاق کا جرول ہے اطلاق کا جو اصول ہے قانون ہے اس پہ غورا فکر کر لیتے ہیں اس لئے انگلی شمیدہ اپلیکیشن رول کہتے ہیں تفسیر میں یہ بڑا ہی زیادہ ضروری رول ہے اس کو سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے ارس پہ غورا فکر کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے بائبل کی تفسیر کرنے کے حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ ایک گائیڈنگ پرنسپل بن جاتا ہے اس لئے اپلیکیشن رول کو جاننا ضروری ہے اطلاق کی جو حصول ہے یہ قانون ہے اچھے اس پہ میں آپ کو بڑا بخصے سا مجھے پتا آپ سارے بڑے خدا کی میرے باری سے انٹریلیجن ہے پڑے دیکھنے ہوگے آپ اس پہ خود کام کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو سٹر کروں گا تھوڑا سا ایک آپ کی جو کہلیں سوچ کی تار کو چھلوں گا اور آپ خود سے بڑا فکر کریں اور اس پہ ملک کریں اطلاق یہ جو اپلیکیشن رول ہے یہ ہے کیا اطلاق کا جو قانون ہے یہ ہے کہ اس پہ میں بتاتا چھلوں کلام ایک دس میں قرانتیہ کی کلیسیہ کرام پولوس کا پہلا خط جو ہے اس کے دس میں باب کی 32 وعیت میں ہمیں ایک بڑا خوبصورت نکتہ ملتا ہے نکتہ یہ ہے کہ رب نے اس پوری کائنات دنیا میں انسانوں کو تین گروپس میں بانتا ہے خدا نے اس دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں کو تین گروپس میں بانتا ہے چھلیں میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں پولوس فرس اپیسل ٹو کرنٹھینز چپٹر ٹین اور یہاں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رب نے انسانیت کو انسانوں کو کتنے گروپس میں بانتا ہے دیکھا ہے تم نہ یہودیوں کے لئے ٹھوکر کا باعث بنو نہ یونانیوں کے لئے نہ خدا کی کلیسیت تین یہودی اسرائلی نہ یونانی جنتائلز اور نہ کرسچن تین انسانوں کو تینے سو میں بانتا ہے جی بالکل کوئی مسیحی ہوگا نہیں مسیحی تو یہودی ہوگا نہیں یہودی تو پھر غیر مسیحی یا غیر یہودی ہوگا جنتائل اس کے لئے پڑھتا ہے ابھی اطلاق کا رول کیا ہے بائبل میں اچھا میں ایک انگلیس کا گیتی آدھا آگیا بڑا مشہور ایک سونگ ہے ہم بک میں اس کے لئے لفظ آپ کے لئے پڑھتا ہوں سننے کو اچھا لگتا ہے یہ بڑا خوبصورت گیت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کیسا نہیں سارے وعدے آپ کے لئے نہیں چرچگار ہے سارے وعدے چرچ کے لئے نہیں ہیں سارے کمانڈز چرچ کے لئے نہیں ہیں کمانڈمنٹس چرچ کے لئے نہیں ہیں سارے انسٹرکشنز چرچ کے لئے نہیں ہیں بائبل مقدس چھاسر کتابوں کا مجموعہ چونکہ رب کا الہام ہے رب کی طرف سے انسانوں کے لئے مہیا کیا گیا ایک کینن ہے ایک ہدایت نامہ ہے انسٹرکشن بک ہے مشنرہ ہے لیکن اس میں یہ جو خدا نے کتاب دی ہے چونکہ یہ یونیورسل بک ہے رب کا کلام بیان کرتا ہے اسمان رزمین ٹل جائیں گے وقت بھی ختم ہو جائے گا there is going to come a time and time will not exist anymore but according to the bible and the promises of god bible tells that bible is going to exist forever nobody can finish off the book this book the bible from the face of this earth or from the universe خدا کا کلام کے بارے میں لے کہا یہ عبدتا کا قائم ہے اور خدا کا کلام یہاں بھی بیان کرتا ہے رب کی ذات مبارکہ کے موں سے نکلا گیا لفظ ہے کہ i have magnified my world above my name میں نے اپنے کلام کو اپنے نام سے بھی زیادہ عظمتی ہوئی ہے اس لئے اس کلام میں اس کلام میں چونکہ یونیورسل ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب کا کلام مسیحیوں کے لئے تو بول دے یہودیوں کے لئے بول دے یہودیوں اور غیر مسیحیوں اس لئے چونکہ کلام ہے اس کلام میں نہ صرف انسانوں سے خدا محاطب ہوا ہے نہ صرف انسانوں سے اس نے بات کی کرچلوں سے بات کی ہے یہودیوں سے بات کی اس میں غیر جو مسیحی ہیں ان کے لئے بھی ہدایت نامہ موجود ہے اس میں فرشتوں کے حوالے سے بھی ہدایت نامہ اور ان کا فیوچر بیان ہوا ہے اس میں شیطان کا فیوچر اور اس کے لئے بھی کمانڈمنٹس اور اس کے لیے بھی ہدایت مجود ہیں اس میں تو پودوں اور جانور ہیں ان کے لیے بھی انسکشنز اور ان کے حوالے سے باتیں اصول اور قانون مجود ہیں اس لیے یہ کتاب صرف کسی گروپ کے لیے نہیں ہے جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے چونکہ وہ سارے انسانوں کے لیے ہے فرشتوں کے لیے ہے شیطان کے لیے ہے اور ان کے لیے ہے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے ان کا فیوچر بیان ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ضروری ٹھہر گیا کہ ہم اطلاق کے قانون کو سیکھیں اپلائی کس کس پہ ہوتا ہے یہ بڑا ہی زیادہ ضروری ہے سمجھنا جب بھی آپ کو حوالہ پڑے ضرور دیکھیں کہ یہ کہاں پر بات ہو رہی ہے کس دور میں بات ہو رہی ہے کس سے بات ہو رہی تھی ہر آیت کو پڑا جا سکتا ہے اور ہر آیت سے ہدایت آسل کی جا سکتی ہے ہر آیت سے علم آسل کی جا سکتا ہے لیکن ہر آیت ہم پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس کے سپرچل معنی گھنڈے جا سکتے ہیں اس میں سے ہدایت گھنڈی جا سکتی ہے اس میں سے زندگی گزارنے کے ذرنی قانون سیکھے جا سکتے ہیں لیکن اطلاق کی بات ہوئی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب پہ لاغو اس لئے میں سیکھنا کا بات کیسے ہو رہی ہے کس محول میں ہو رہی ہے اور اس کا اطلاق کس مسال کے طور پر ہے خدا نے فرما رکھا ہے نا تم ایک بڑی قوم بناؤں گا یہ وعدہ ابراہم سے ہے اور یہودیوں کے لئے مہت اور آل میروا کے درازے غالب نہیں آئیں گے یہ چرچ کے لئے ہیں میں ساتھ ہی سمسال دے گا سو ہمیں دیکھنے ہوگا لکھا ہے کہ وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا شیطان کے لئے ہیں اس کی فوجیں بھی ڈالی جائیں گی شیطان کی فوجوں کے لئے ہیں فرشتے اسمان پر جہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے فیوچر میں اٹھ کے بارے میں لکھا ہے سو وی نید تو ڈیوائیڈ ریالی اور پھر اطلاق اس آیت کا اپنے پر میں اس کی مصال آپ کو دیتا ہوں بڑی شاندہ زبردست مصال مصال کے طور پر زبور جو ایک کامن زبور میں ساتھ رہی گا یہاں سے ہم ایک بڑی خوبصورت آیت جہاں وہ دیکھتے ہیں داود یہاں پر گفتگو کرتے ہیں لکھتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں دیکھیں در گتے ہیں میروانی گرے داود کا مضمور اس کے بتصبہ کے پاس جانے کے بعد جب نہ بتنا تو ابھی اس کے پاس آئے تو میں آیت نمبر پڑھتا ہوں گیارہ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدہ نہ کر اپنی پاک روح کو مجھ سے جدہ نہ کر کون کہہ رہے ہیں کیا یہ کرسچن دعا کر سکتا ہے جو جینئر کرسچن ہے خون خریدہ جب پاک روح کی ہدایت سے انہیں اس روح سے پیدا ہوا ہے جس کو کونکشن ہوئی جس نے اپنے گناہوں کا اطرار کی یہ سلسی کے خون سے دل کے پاک اور صاف ہو یا کیا یہ وہ بات کرسکتا ہے یہ آئیت اس پر اطلاف اس کا ہوتا نہیں ہوتا میں بتا دوں میں ایک حوالہ کرنے پڑھتا ہوں یوہنہ کی انجیل نکال لیں باب نمبر چودہ دیکھیں یوہنہ کی انجیل باب نمبر چودہ اور آئیت نمبر سولہ دیکھیں یہاں پر خداون اپنی زبانیں مبارک سے فرماتے ہیں اور میں آپ کے لئے پڑھے دیتا ہوں ذرا دھیان سے آئیت کو سنی ہے چودہ باب اور میں سولہ آئیت پڑھتا ہوں مسیح فرماتے ہیں اگر میں پتر بھی پڑھتا اگر تم اس سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو اور میں باب سے درحاث کروں گا کہ وہ تمہیں وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ ابت تک تمہارے ساتھ پرانے اہد نامہ میں چونکہ کفارہ نہیں تھا کفارہ بھی ہوا نہیں تھا انسان رب سے دور تھا اور جب جو خدا کا منظور نزل ٹھہرتا وہ مقبول ہو جاتا اور اس کو پاک روح دیا جاتا تھا لیکن شرط یہ تھی کہ وہ جو قوانین قائد قانون جو بھی خدا نے اس کے لئے ٹھڑھا ہے اس پر قائم رہے گر گیا تو گیا پرانے اہد نامے کا یہ تھا اس لئے اس کے پاس لیکن نہے اہد نامے پاک روح مرندرہ نکلی آتا ہے ہمیں اٹھانے کے لئے نہے اہد نامے بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں لیکھا خدا کا پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو وہاں لکھرے میں چھوڑ جائے گا رنجیدہ نہ کرو تو پاک روح پر رنجیدہ ہم نے نہیں کرنا وہ ہمیں ابت تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں سو اس کو سمجھے جب ہم تو پھر میں سمجھے لگتی ہے کہ ہر آیت کو ہر جگہ پر فٹ نہیں کیا جازتا آیت کو سمجھنا پڑے گا کہ کہاں پر کس کے لئے وہ آیت جو ہے وہ کہی گئی ہے اس کی قور مسال دیتا ہے پاک روح کے بارے میں عمال کی کتاب کے پہلے باپ کی چوتھی آیت میں ایک برا خوبصور بیان ہوا ہے میں وہ بیان پاک بیان آپ کی لئے پڑھتا ہوں آپ ذرا سننے عمال کی کتاب باپ ممبر ایک آیت نمبر چار زوری ہے رب کے کلام میں لکھا ہے اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یہ رشنیم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم اس سے سن چکے ہو منتظر رہو ابھی جانا نہیں پاک رو اترائے گا اس زمین پر آئے گا اور تم اس کا عبیت کرنا ہے اور وہ پھر آ کر اس دنیا پر پاک رو جو ہے یہ چرچ کا دور جب شروع ہو جائے گا دیکھر اب اسی آیت کو ایک اور حوالے کے روشنی میں دیکھنے کچھ کریں کہ آپ کو سوئے لگے گی کہ اس کا اطلاق کہاں پر اس کا اطلاق کہاں پر ہے کرنٹیوں کے نام اور اس کا پہلا خط باب نمبر بارہ دیکھ لیجئے اور آیت نمبر اس کی ہم دیکھ لیں گی تیرہ کیونکہ ہم سب نے خیود نہیں ہو خیونانی خغلام خعزاد ایک روح کے وسیلہ سے ایک بدل ہونے کے لیے ببتسم علیہ حرام صاحب کو ایک ہی روح پلایا گیا جب ہم یسو کو قبول کرتے ہیں تو پاک روح جو ہے اسکورت کرنے کے لیات کے اندر آتا ہے اور آپ کے در کام کرنا یہ ایک لیدہ بات ہے کہ ہم اسے پاک روح کو کام کرنے دیں اس کو ہماری زندگی میں پھل پیدا کرنے دیں پاک روح کی نیمتیں ہماری زندگی میں آئیں وہ ایک ڈیفرن سٹوری ہے ان کے اندر پاک روح کی اصلی میں ایک بات یاد رکھے آج کل دنیا میں اس دنیا میں فیک دنیا میں جہاں پر جھوٹ بہت ہے تصنو بہت ہے ویرائیٹی بہت ہے تو وہاں پر کانٹر فیٹ جو پاک روح کے پھل ہیں اور نیمتیں ہم آپ کو نظر آئیں گی so you need to be very we all need to be very careful ہم کھد بھی شکار لو ان فیک پھلوں کا اور فیک نیمتوں کا تو جب وہ آگیا ہمیں دیا گے تو پھر ہمیں کام کرنا اپنے کو گھٹانا ہے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے تاکہ پاک روح جو ہمارے درمیان کام فارمولہ دیئے خدا کے بگ دے پاولس نے کرنسیوں کے پہلے خات کے بارمین تیرے میں چود میں باب یہاں پر وہ پہلے جو بارمین باب ہے اس میں پاک روح کی نیمتوں کا ذکر کرتا ہے ساری نیمتوں کا اور چودہوں بھی کرتا ہے عربیان بھی بتاتا ہے اچھی نیمتیں بھی بتاتا ہے لیکن پیچ میں تیرے میں فارمولہ دیتا ہے کہتا ہے اگر آدمی فرشتوں کی زبانے بولوں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل جنجناتی جانے کہتا ہے اگر پاک روح اچھاتے ہو کام کرے تو پھر محبت 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 اس دم مین تینگ اور جب محبت آ جاتی ہے تو پھر سمجھیں جب آپ کو کم کرتے ہیں دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں جنجلاتے نہیں ہیں برد گھومانی نہیں کرتے ہیں تو پاک رو برزنی نے کام کرتے ہیں سو ایک میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اس طرح سے یہ بڑا مقصد سا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اطلاق کے پرنسپل کو اپلیکیش پرنسپل پر ضرور فکر کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم غلطی کریں گے کسی بھی وعدے کو ہم ہمارے پر لگانے کوش کریں گے کسی اور کے ساتھ ہوا اور جو ہمارے ساتھ ہوا اس کو کسی اور پر لگا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لائک سٹوئر ہیں وہ ہونے کے لاتے ضروری ہے کہ ہم اقلال میں غور افرکر کریں کلچر کی احمیت پہ بھی میں تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں جلدی جلدی یاد رکھیں کلچر کو سمجھے بغیر بائبل کی تشریح بڑی حد تک نامن کے لئے کلچر کو سمجھنا پڑے گا کلچر کو نہیں سمجھیں گے تو ہم غلطی مثال کے دور پر حیکل کہنا جب مسیحہ کا دور تھا جب مسیحہ دنیا میں مجود تھے حیکل کہنا وہ تھا کہ وہ جو حیکل کھڑی تھی جس کو سلمان نے سات سالوں میں بنایا اس کے بعد نمرو کا نظر آیا وہ توڑ کے جلا گیا اس کے بعد دوبارہ ضرور بابل جہاں اور نہمیاں اور وہ آپ کو سارا پتہ ہو آئے ان دوبارہ بنائی اور اگرچہ وہ اس طرح کی حیکل نہیں تھی بنائی اور بعد میں حیرودی سیعظم کے دور میں مسیحہ کی بدائی سے بیش سال قبل اس پہ کام شروع ہو گیا تھا وہ بند رہی تھی اور بنتی چلی ہے حیرودی سیعظم نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہودیوں میں مقبول ٹھہرنے کے لیے اس پہ کام کرو اس پہ بڑے رول بنائے تھے کہ بھئی اس پہ کوئی ایسا بندہ نہیں جا سکتا جو پاک نہ ہو کونسیکریٹڈ بندے ہی جائیں گے اس نے کارپینٹر بنائے جو یہودی تھے اور جو بڑے مذہبی تھے اس کو کھڑا کرو حیرودی اس کی اس کو حیکل کہا جاتا ہے تو جب مسیحہ آئے تو تب بھی اس حیکل میں کام ہو رہا تھا اور جب مسیحہ اس دنیا سے گئے تب بھی کام چھینیاں تھے تھوڑے نیواز آ رہی تھی جب مسیحہ تھے بارہ سال کے تب بھی پاک ترین مقام بن چکا تھا بہت سینوں میں اور برامدوں میں اور کوٹیارز میں کام ہو رہا تھا تو جب مسیحہ اس دنیا سے گئے پھر بھی ہو رہا تھا اور مسیحہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس پر بہت دیر کام ہوتا رہا مسیحہ کے تصریب کے چونتی سال بعد بھی اس پر کام ہوتا رہا تو بڑی دیرز پر کام ہوا مور دن سکسٹی ایرز لیکن مسیحہ نے جب کہا اس حیکل کو ڈا دو تو میں دوبارہ بنا دوں گا لوگوں کے ذہن میں ایک ہی تھا کہ وہ حیکل کونسی ہے وہی ہے لیکن مسیحہ اپنی بدل کو حیکل کہہ رہا تھا تو اس بات سے بڑے نراز ہوئے اور یہ دیکھ گاڈ ریلی انفیوریٹڈ وین جیزس سیڈ کہ آپ اس کو توڑ دو میں دوبارہ بنا دوں گا لیکن جب مسیحہ نے جانے سے پہلے جو ان کا جو زیتونی واز ہے اس پر انہوں نے کہا تھا کہ حیکل کا ایک پتھر بے پتھر باکی نہیں بچے گا تو وہ حیکل کی باگتا رہتی جس بڑی ہوئی تھی سمجھنا پڑے اس کلچر میں اس حیکل کو اور مسیحہ نے اس کو کہا دیکھنا پڑے گا کہا پر کس حیکل کا تذکرہ ہوا ہے اس حیکل کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہاں پر ایک سٹرکچر کڑا رہا تھا نئے بچے ہمیں پتا نہیں ہے اور کلچر کو سمجھے بغیر پھر بہت ساری باتوں کی سمجھے میں لگتا ہے اور وہ کنفیوج ہو جاتے ہیں اسی طرح سے محصول لینے والے اس دور میں مجود تھے محصول لینے والے بڑے بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں یہودیوں سے دوستی نہیں رکھتے تھے اور کیونکہ محصول لینے والے رومیوں کے لئے محصول لیتے تھے اور یہودیوں سے محصول لیتے تھے ڈیکی ایسی کی ایسی کی مسئول لیتے تھے اھرمیوں نے こس کی پانی محصول Layneut لیا بڑے اگر رومیا nemیں امیر بھی تھے محصول زہر مراحل میرل لے تین میں محصول لینے والے محصول لینے والے تین میں محصول آر محصول لینے والہ ہونامی رومیوں کے لئے وہی کے لئے رومیوں میں دیا chacun کے لئے اور محصول نینے والے رومیاں板 کے لائے لایتے تھے زکائی جس کا زکائی اس جو ہے وہ بھی مصول لینے والا تھا وہ بھی نام مقبول تھا لوگ اس کو مسیحہ کو دیکھنے کی جانتے ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ کون لوگ تھے مسیحہ نے پھر ان میں سے رد کی مسیحہ میں تلزام تھا یہ مصول لینے والا کو سے کھاتا پہتے ہیں کیونکہ مصول لینے والے لوگ وہ بہت مقبول لوگ نہیں تھے وہ غیر ان کے دشمعوں سے ٹیکس لیا کرتے تھے اس لیے ان کو زیادہ پپولارٹی آسل لیکی سمجھیں گے اور جانیں گے اس دور میں جو جنازے ہیں یا جو فوتگی ہیں جو تدفین کا مسئلہ ہے یا جو مرنا ہے یا جو ڈیتھ ہے اس کے بارے میں بھی ایک خاص سسٹم در جس کو سمجھنا پڑے گا اس کلچر میں یہودیوں کے ہاں بھی اور دوسروں میں بھی یہ ضروری تھا کہ جو خاندن کا بڑا بچہ ہے وہ پیسے کٹھے کرے اور اپنے پاس ریویلیوں رکھے تاکہ جب اس کا باپ یا ماں فوت ہو تو اس کی تدفین کا انتظام کر سکے کوئی یاد ہے کہ مسئلہ کسی کوئی بندہ کہتے ہیں آپ کو فالو کرنا چاہتے ہو مسئلہ نے کہا آجا تو اس نے کہا مجھے اپنے باپ کو دفن کر لینے دیں تو کیا خیال ہے تو باپ دفن کر لینے دیں اس کے گھر میں باپ ڈیڈ کڑا ہوئا تھا میں ایک دن سوچ رہا تھا اگر اس کا باپ ڈیڈ تھا تو مسئلہ سے کہتے ہیں کہ رہنے دیں نا دفنہ یہ تحصیبات نہیں تھی میں نے کہا مسئلہ آپ تو جو ہے وہ ذریعہ رحمت ہیں آپ تو کمال رحمت ہیں آپ تو مہربانی مجسم مہربانی ہیں آپ تو شفقت کرنے آئے ہیں آپ تو پیار دکھانے آئے ہیں آپ کے پیار کی تو انتہا نہیں ہے اور ایک بچہ یا لڑکا جس کا باپ مر گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو باپ کو دفناؤ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو مردے دفنے دار چھوڑ ایسا نہیں کہا اس کے گھر میں کوئی جنازہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بڑا بچہ ہوگا یا زمیدار بچہ ہوگا تو اس لئے سوچا کہ میرا باپ بوڑا ہے یا ابھی وہ باپ ہے میرا تو وہ مر لے ایک دفعہ میری چونکہ کلچرل زمیداری ہے it is a customer of the society and it is binding on me that I should bury my father when he dies so let the time come when he dies I will bury my father and then I will follow you دور کا سوچ رہا ہے اس لئے مسئلہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ خدا پہ تو برورسہ کاری نہیں رہا تو اپنے باپ کی موت کے حوالے سے فکر مند ہے اور اس بات سے فکر مند ہے کہ میری عزت ماشرے میں خراب نہ ہو جائی کیونکہ اس دور میں یہ سمجھا تھا تھا the one who buries his father on time and with respect and glory and you know the one who feeds the guest well and who pays well to the mourners جو موت ام کر میں بلے تھے انکو اچھا پیسہ تو ساتھ دے گا تو وہ بڑا ہی man of integrity تو اس کو پنی عزت کی پڑھی ہوئی تو اس نے کہا جی میں تو تو مسیح نے کہا کہ بھئی جا تم تو دور کی سوچ رہا ہے نہ تو یہ بھی پتہ دے کہ باپ نے کم برنا ہے نہ تو پھدا پہ برورسہی کر رہا ہے نہ تو اس بات پہ تو کسٹم پر کلچر پر جو ہے وہ اپنی جو نومز بنائی گی ہیں پہ زیادہ تو جو کا رہا ہے میری فالو کرنے کی بجائے تری فکر مندی اور چیزوں میں زیادہ ہے تو حالانکہ باپ دفنانا بوری بات نہیں کلچر کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیا بات ہوئی بلا اور مسیح نے کیوں کہا تو احسن تو اس کا باپ فوت تھا کہ کسٹم تھا کہ جو ہے وہ بڑے بچے یا ذمہ دار بچے جو ہیں وہ اپنے باپ دفنانے کے انتظام کیا کر ایک اور مثال دی گی اکلام میں کہ دو مسیح کہتے ہیں جی کہ دو چکی پیس رہی ہوں گی اور ابن آدم جب آئیں گے تو ایک اٹھا لی جائے گی تو یہ دو چکی پیس رہی ہوں گی یہ کیا ہے وہاں نہیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہم شکر ہے جو انڈیا کے مارے پین بھائی اور جو ہمارے پاکستان کے بہن بھائی ہیں جو پنجابی کلچر کو زیادہ سمجھتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ گاؤں میں اور تجھے چکی پیس رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے مجھ پتانے کی ضرورت ہے جو دو چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں بیچ میں دانے ڈالے جاتے ہیں اس کو گھمائے جاتا ہے اور ہم نے دیکھے کہ دو عورتیں ہم نے سامنے بیٹھ کے تو اس کے اوپر ایک سٹک لگے جاسے گھماتی تھی جب اس کی طرف جاتا تو پکڑی جو پکڑی جو اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح وہ دونوں گھمائے کرتی تھی اور دی وڈ گرینڈ گرینز تو گیت در فلاور تو اس میں سے وہ آٹا جو یہ حسل کرتی تو وہاں پر مسیحہ دیکھے بات یہ بیان کریں کہ دو عورتیں ہیں پیسنے کا کام عورتوں کے ہوتا تھا زیادہ عورتیں پیستی نہیں یا غلاموں سے چکی جو ہے پیسوائی جاتی تھی آپ کو یاد ہوگا فلسطی جہاں ان کے ہاں پر ہاں میں جو قیدی ہیں ان سے بھی چکی پیسنے کا کام لیا جاتا تھا سیمسن سمسون جو ہیں جب وہ ان کی قید میں تھے تو ان کو قید خدمی چکی پیسنے کے کام پر لگایا جاتا تھا یہ ایک بڑا اچھا کام لیا جاتا تھا لیکن بہارتوں پیسنے پڑتی تھی تو مسیحہ کہتے ہیں کہ ریپچر جو ہے میں نے جب آنا ہے میں نے جب اٹھانا ہے تو حکیر سے حکیر بندہ بھی اور ایسا کام جو کر رہے نظر آرہ ہے مزاق ایسی بھی باتتا اگر وہاں پر میں ایسا سوچنا تھا لیکے تاب اگر مسیحہ کہتے ہیں وہ بندہ جو مرسیلیز 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 کے پتر مصال دی اور دو عرتوں کی مصال دی کہ یہ جو اٹھایا جانا ہے جب میں آؤں گا اور میرے اٹھائے جائیں گے تو یہ it is going to be very selective it is going to be very selective میں نے ان کو اٹھایا ہے جو میرے ہیں مکنہ دیس مکنہ دیس کو اٹھائے گا تو جو میرے ہیں جو میرے خون خریدے ہوں گے اب تو انہوں نے اور طریقے سے بات کی لیکن جو اس کے ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے اور ایک ریجنل کام اور اٹھائے جائیں گے چکی بھی سنے کام ہم نے بیٹھ کے لئے کہ اٹھائے جائیں گے کلچر کو سامنا پڑے گا اور اب انگلیش کلچر میں یا اور پاکستان میں بھی اب شہری کلچر میں تو لوگ انہوں نے انہوں نے چکی کو نہیں نہیں تتنا پتا بلکہ میرا نہیں خیال کہ باعت سے لوگوں نے کبھی گندھو لے تو یہ جو جو موڈرن چکیوں ہاں بھی جاتے ہوں گے اب تو جو نئی جنریشن کو پتا اس لئے جو نئی جنریشن کو پتا نہیں ہے تو جو پندرہ سو سال دو ہزار سا پچی سو سال پہلے باتیں ہوئیں اس کلچر کا ہمیں پتا نہیں ہے اس لئے اس کلچر کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ ان کے لئے جو خدا کی کلام کے تال بیل میں ہیں میں پادریوں کی بادنی پادری کو بہت زیادہ دیکھنا پڑے لیکن خدا کی کلام کے تال ان کے لئے بھی جاننو جا ہے ایک اور بڑا شاندر واقعی یہ بھی کلچر کو سمجھنے کے حوالہ ہے میں آپ کے سامنے جلدی جلدی بیان کرتا آپ کو بھی یاد ہے کہ جو الیجا ہیں الیجا جو ہیں الیجا جو ہیں وہ واقع میں بیاننی کروں گا وقت کے قلت کی باعث لکنہ ہے اخیب اور ازیبل آپ کو باتے ہیں انہوں نے بود پرسٹی کو رواج دیا خدا کے قوم کے بڑے خلاف ہوگے اور رب نے اپنے بندے الیجا کو اس کے پاس بھیجا اور الیجا نے کمال پر کام کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیجا میں ایک حوالہ آپ کے لئے پڑھوں گا بڑا شاندر حوالہ کہ اب الیجا نے وہ جو ادھر کوہ کرمل پر جو ایک واقعہ ہوا اور ان سارے جھوٹے نبیوں کو صحیح سبق سکھایا الیجا نے اور وہ بادشا کو بھی سمجھ لگ گئی اور ازیبل کو بھی سمجھ لگی کہ یہ تو خدا کا بے جواب بندہ ہے تو وہاں پر دیکھ بڑی عجیب و غریب ایک بات خوٹی نظر آتی ہے جو مجھے سمجھ لگی بڑی دیر لیکن جب کلچر کو سمجھا تو پر میرے سمجھ لگی کہ یہ آیت کے اب میرے ساتھ کتاب نکال لیں سالتین کی پہلا سالتین نکال سالتین کی پہلی کتاب نکال لیں بار نمبر اس کا اٹھارہ دیکھ لیتے ہیں اور آیت نمبر چھے آلیس تے کی پیس اور وہ سارا کچھ ہو گیا وہ کہتا ہے پکارو اپنے دیوتا کو بلالو اس کو وہ پھر پکارتے ہیں اپنے کو چھلی کر لیتے ہیں پیٹتے ہیں کوٹتے ہیں اور وہ زبا کر کے اپنا بیل بھی ڈالا ہوا ہے کچھ نہیں ہوتا اسمان سے پھر الیا حکم کرتا ہے اسمان سے آگ آتی ہے وہ اس بیل کو کھا جاتی ہے پانی بھی چٹ کر جاتی ہے اور بڑا شاندار وہ کمال ہوا کی ہے رب نے اپنے بندی کو کس طرح استعمال جہا ہے اکیا پھر الیا نے بال کے جھوٹے نبیوں کو آج بھی بڑے جھوٹے نبی ہیں ان جھوٹے نبیوں کو پکڑا لکھا ہوا ہے اٹھارویں باپ کی چینسویں اعت میں اور ان کتروں نے جو ہے وہ قیسون کے نالہ پر ان کو قتل کر دیا وہ جھوٹے نبی تھے اس کے بعد پھر الیا حیب سے مخاطب ہوتا ہے اسے کہتا اوپر چڑھ جا کھا پی کسرت کی بارش کی آواز ہے آیتوں نے ایک تالیس نہیں تھا اور پھر وہ اوپر چلا گیا کھانے پینے کو الیا کرمل کی چوٹی پر چڑ گیا زمین پر سر نگوہ ہو کر اپنا موں کو ٹھوکے بیچ میں مل کوئی سے جھک گیا اور پھر اسے کہتا جا اوپر دیکھ بادل ہے چھوٹا سا بادل ہے پھر کہتا جا کے دیکھو پھر اس طرح سے بہت بارش ہوتی ہے اور اسمان سے رحمت پرستی ہے اور اس کے بعد آپ جو میں آپ کے سامنے آیت پڑھنے لگا حضور اللہ زفرمائیے اور تھوڑی دیر میں اسمان گھٹا راندی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی ہے رخیب اب سوار ہو کر یزریل کو چلا اب دیکھیں اور خداوند کا ہاتھ الیا پر تھا اس نے اپنی کمر کسلی رخیب کے آگے آگے یزریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا اتنا بڑا جللت القدر نبی ابھی اس نے اتنا بڑا موزہ کیا جھوٹے نبیوں کو ہرا دیا ان کے دیوتاوں کو شکست ہوئی اور پھر یہ جو اخیب ہے اس کے سامنے کمال موزہ اور اب بارش آرہی ہے گٹا چاہ رہی ہے اور پھر اس کے سامنے بھاگ رہو جو اور بھاگ رہے سے پھر آیت میں دیکھیں کیا لکھیں لکھیں خداوند کا ہاتھ الیا پر تھا اس نے کمر کسلی اور بادشاہ دے گے دوڑا جو آرہے خدا کا ہاتھ بھی اس پر تھا ابھی موجزت کر کے فارغ ہوا ہے خدا کی قوال خدرت اس نے انسانوں کو دکھائی ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں بال کے نبیوں کے کہلے تو تھے اڑ گئے دیکھ اور مارے گئے بسارے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الیا جو ہے وہ دوڑ رہا گیا کیلچر کو سمنا پڑے پہلی بار خدا نے الیا کو کہا تھا اب میں بتاو الیا کو کہا تھا کہ تُو نے جہا کے بادشاہ کی درستی کرنی ہے اس کو بتاؤ الیا نے جو اس کی تظلیر کی بادشاہ کی وہ دیکھنے لگ اور اس کی عزت جو ہے لوگوں کے ان کے اپنے لوگوں کے نظروں میں گر گئی اور یاد رکھیں خدا کا کلام پڑی کنوکشن کے ساتھ ہمیں کہتا ہے کہ حکومتیں خدا حکومتیں نہیں گرانی آپ حکومتوں کے خلاف آپ بولیں ان کی غلطیوں کو پوائنٹڈ کریں آپ کے رب کے خلاف جائیں بولیں مسیح کے خلاف بولیں لیکن بغامت پر لوگوں کو اب لوگ جو ہیں الیا نے جو کچھ کیا تھا لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کی عزت بلکل جو ہیں لوگوں کی نظروں میں ختم ہو گئی تھی اوام کی ریایہ کی نظروں میں اس کی عزت بہت گئی تھی اب کلچر یہ ہے اور بھی کلچر میں یہ روایت موجود ہے کہ بادشاہ کے گھوڑے کے سامنے ایک بند ہے اور اتنا بندہ بڑا بھانگے تو وہ بادشاہ کو عزت دے رہا ہے اس کی لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت بڑھاتا ہے کہ مقصد میرا حکومت گرانا نہیں تھا مقصد تیری غلط پریکٹس کو ختم کرنا ہے کیونکہ ساری حکومتیں خدا کی طرف سے حکومتوں کتابیں کرسچن تبھی ریبیلین نہیں ہوتے لیکن کرسچن بہرے ریولوشنری انقلابی ہیں غلط بات کو پرداشت نہیں کریں گے وہ بولیں گے لکھیں گے آواز بلند کریں گے لیکن بغاوت پر نہیں ہوسائیں گے حکومت کے خرام حکومتیں خدا کی طرف سے خدا ہی اسیسپ پیدا کرتا ہے حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور حکومتیں گرائی جاتی ہیں یہ باگل کی تعلیم لیکن ہمیں ان کے لیے جو غلط پریکٹس کو پوائنٹ اٹھ کر تو یہاں پر کیا ہوا اس کی سارا کام کی وجہ سے بادشاہ کی عزت جو ہے اس کی ریا کی نظر میں کم ہو گئی اب یہ اس کے آگے آگے بھاگ رہا خدا کا ہاتھ خدا کا ہاتھ خدا تھا اس کو تو آج لگا انسل تخیب لیکن وہ بھاگ رہ سے آگے آگے تاکہ اس کی عزت بھارا بھارا لوگ دیکھی کہ میں اس کو عزت دے رہا ہوں اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کلچت میں گوڑوں کے آگے لوگ بھاگتے ہیں بندوں کی عزت بڑھانے کے لیے اس کی عزت بڑھانے کے لیے کیا گیا اس کو آپ مطالعہ کیجئے گا آپ اس کو جان پائیں گے مقصد میرا کہنے کے لیے کلچر کو سمجھیں اور کلچر کی سمجھ کلچر کی انڈسٹینڈنگ کلام کی ان باتوں کو صحیح امرسہ نے کھول کے بیان کر دیتی اور آپ کو اس کا لطفات اور کلام کی حقیقت کو اس کی گہرائی کو سمجھنے والے بن جاتا اور آخری بات کے ساتھ میں ایک آپ کو ختم کرتا چلوں یہ سایہ میں ایک آیت لکھی ہے اور اس آیت کو دیکھیں یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا تو پھر یہ ہمیں سمجھ لگے گی کیونکہ اب ہم تو جانوروں سے بہت دور آنے والی قومیں بن چکے ہیں زو میں ہم جانور ملتے ہیں تو یہاں پر ایک جانوروں کے حوالے سے بڑی شاندر بات یہ سایہ کی اس کا صحیحہ نکال لیں اس کا پہلا بات ہی ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس کی پہلی آیت پہ ہی ایک آیت میں میں آپ کے لئے پڑھنے کی برکت اثر کر لیتا ہوں اور آپ سننے کی اسمات فرمانے کی برکت اثر کریں اور اس پہ غور کر پھر وہی کلچر کو سمجھیں گے تو آپ کو مزا آئے گا اور آپ کلچر کو اور بعض کلچر کو جانوروں کو بھی ہمارے سامنے اس طرح بیان کرتا ہے کوئن کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھئے اس پہ اتراز مجود ہے یہ آیت کے لکھی ہوئے یہ کیسے میں بتاؤں جس آیا باب نمبر ایک آیت نمبر میں دو اور تین آپ کے لئے پڑھتا ہوں لکھا ہے سن اے آسمان اور کان لگا 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 زمین کی خدامن یوں فرماتا ہے کہ میں لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی بیل اپنے مالک کو پہچانتا اور گدہ اپنے صاحب کی چرنی کو لیکن بڑی سر نہیں چانتے میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے اب یہاں پر تھا جس پر لوگ تھوڑا سا پریشانتی ہے آیت میں بیل اپنے مالک کو پہچانتا اور گدہ اپنے صاحب کی چرنی کو is it really true پہچانتے کہتے ہیں اتنی سنس تو نہیں ہوتی کہ وہ پہچانے لیکن اس پر ایک بڑے ہمارے بہت بڑے سکالر ہیں W.N. Tomson وہ ایک دفعہ تبریاس کے مقام پر مجھوڑ تھے اسرائیل کے اندر کہتے ہیں شام کا وقت تھا میں نے دیکھا کہ پہاڑوں سے اور میدانوں سے جہاں سے پہچانے کا گریزنگ کرتے ہیں جانور وہاں سے گدے اور گوڑے اور بیل واپس آ رہے تھے تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ بہت زیادہ تھے they were coming in droves جھنڈ کے جھنڈ آ رہے تھے اور جب وہ شہر کے اندر دھال ہوئے کہتے ہیں کہ دھنگو جانور اور سارے ڈسپرس ہو گئے کوئی اس لائن میں چلا گئے اگر پاڑنڈیاں تھی راستے تھے لیکن سارے جانور دیکھ راستے میں نہیں گوشے کوئی کسی راستے کو چلا گیا کوئی کسی راستے کو چلا گیا وہ سارے ہی جانور اپنے اپنے مالک گھر کی طرف اپنے راستے پر روانا ہوئے اور جا کر اپنے اپنے وہ ٹکانے پر ٹک گئے تو لکھتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ وہ آیت جو ہے میرے سم نے اس طرح حقیقت بن کے آئی کہ خدا ہی کیسا کمال ہے کہ تم نے یہ کمال لکھا ہوا ہے کہ وہ بیل جو ہے جانتا ہے اور گدہ جانتا ہے کہ میرا مالک میرا جو ہے وہ ٹکانا کہاں پر ہے میری چرنی کہاں پر اور وہ وہاں پر جو ہے وہ پہن جاتے تو اب جنہوں نے جانور دیکھی نہیں جن کو جانوروں کا کلچر پتا لی جن کو جانور کی نیچر پتا ہی نہیں ہے جیسے جو صرف زوم میں جا کے دیکھتے ہیں اس کو سمجھ نہیں پائیں گے لیکن جب ہم وہاں پر جاتے ہیں اور اس کلچر کو وہاں پر جانوروں کے بیہیوئر کو دیکھتے ہیں تو پھر میں آیت جو ہے روزے روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے پھر آپ مست کا پورا جو ہے وہ مزہ بھی لیتے ہیں لطف اچھاتے ہیں اور اس آیت کی برکت آصل کرتے ہیں سو یہ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں دو باتیں ہم نے ہم نے اپلیکشہ روول جو ہے اطلاق کا اصول جو ہے اس پر ہم نے بات کی اور پھر ہم نے بات کی ہے کہ جو کلچر کی احمیت بہت روی ہے کلچر کو سمجھ خاص کر بائیبل جو ہے بائیبل is a very very old book we need to understand the culture the times and the customs and the traditions of the time when the بائیبل was written and let me tell you something بائیبل was not written like in 80 years or 10 years 20 years or 100 the بائیبل was written within 1500 years by 40 different authors in 3 different continents in 3 different languages are you with me you understand بائیبل is a big book big book تو اس کو سمجھنے کے لیے we need to have the really right understanding of the culture جہاں پر وہ بائیبل لکھی گئے so دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ مخصد سی اور پھری دل بھی ہوگی بہار سکتے ہیں اکسر سی اور عام فہم سے گفت کو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی آپ اس پہ ورہ فکر کرنے والے اس پہ غور کرنے والے بنیں گے اور خدا ہم سب کو اپنے کتاب کو سمجھنے اس پہ ورہ فکر کرنے اور اس کو دوسروں کے ساتھ لائک طور پر بانڈنے کی توفیق بانڈنے کی 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 اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کو خدا کے ساتھ ایسے کام کرنے کے طور پر پیش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام دے درستی سے رائٹلی دوائیڈ کرتا سمجھتا تو پیارے بھائیو پیاری بانڈنے کی کوشش ہے ہم بھی کوشش کر رکھتے ہیں آپ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم لائک سٹوٹ ٹھہرے ہیں خدا کے کلام کی اور بہت سے لوگوں کے لئے بہت سری جان و روح اپنی برکت کا باعث خدا ہم سب کے ان باتوں پر غور و فکر کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں پلائی کرنے کی تفریق طاقہ کرمائے اور ہم اس کے لائک سٹوٹ اپنی بہت خدا رکھیں میرے مسیح کو منظر ہوا اور اگر یسو مسیح رکے رہے دوسری آمد نہ ہوئی تو اگلے بودھ دوبارہ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا اور ہم رب کے کلام پر وہ رفکت کرنے ہم بہت خدا رکھیے خوش رہے خوشیہ بانٹے اور مسیح کی انجیل کو پھراتے رہیں اور انجیل آپ کو بتائیے یسو مسیح ملے گناہ دفع ہوا اس نے عظیم کا فارد دیا ہے جتنے اس کے خون سے دل کے پاک اور صاف ہوتے ہیں مسیح کی قربانی پر امان رکھتے ہیں اس کے جیوٹے پر امان رکھتے ہیں ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں بشرتی کو یسو کے خون اور قربانی پر امان لائیں اور امان لائے اس کے خون سے پاک اور صاف ہوں تو اس خبر کو بانٹے رہیں خدا سب کا حامی و ناصر گردش